بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بہنو بھائیو بزرگو اسلام علیکم تعلیم کے حوالے سے اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو پہ کچھ بات کر چکا ہوں وہ تھی پاکستان میں تعلیم کا جو نظام وہ کیسے چلے گا اب اس مرتبہ دنیا میں جو ترقی آفتہ ممالک ہیں یا ترقی آفتہ ممالک پرستم شامد ان کے ہاں کیا طریقہ کھا آئیے دیکھیں امریکہ میں بچوں کو جو نظام رائج کیا گیا ہے وہ ان کی مادری زبان میں سلیبز جو ہے وہ مادری زبان میں پیس پہ جپان کو دیکھ لیں چین کو دیکھ لیں برطانیہ کو دیکھ لیں فرانس کو دیکھ لیں جرمن کو دیکھ لیں سب ممالک میں ان کی مادری زبان میں ترقی دیا گیا ہے اور ان کی بنیاد کی کلچر کو اس سلیبز میں شامل کیا گیا ہے جوایات کے حوالے سے دوسرے معاملات کے لیں اس کے برعکس پاکستان میں نظام تعلیم مادری زبان کی بجائے انگریزی زبان میں ترقی دیا ہے اور وہ سلیبز جو انگریزی ہے وہ برطانیہ کے مراجزہ نظام کے تابع ہے یا امریکہ کے تابع ہے جو ہمیں پڑھایا جائے اس کا ہماری اس قابل سے کوئی کلس نہیں ہے مطالعہ کر کے دیکھیں ترزیہ کر کے دیکھیں انیلسس کر کے دیکھیں تو جب ہم نظام امریکہ کے تابع کا پڑھیں گے تو پھر ہم مسلمان کیسے ہوں گے ہمیں دین کی توجبوج کیسے ہوگی کیا یہ ضروری نہیں بحثیت مسلمان آپ نے دین کے حوالے سے جاننا ضروری نہیں ہے یہ آپ سے کسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ